ہوش کے ناخن لیں پاکستان اور پاکستان کے عوام کی فکر کریں وہ تھوڑا سا درد دل میں جگہ ہیں کہ وہ جو بھوکے لوگ سارا دن سڑکوں پہ مارے مارے پھر رہے ہیں اس کے لیے کیا کرنا ہے پھر کوئی راستہ نکلے گا سیاسی اتبار سے اس وقت پاکستان میں ایک کیوٹک سیچویشن ہے بھونچال کی کیفیت نہیں ہوتی بھونچال کی کیفیت ہے نو مائی کو کوئی ڈیفینڈ کرنے پہ تحریک انصاف کی ٹاپ موسٹ لیڈرشپ بھی تیار نہیں ہے اور پارٹی چھوڑنے کا سلسلہ وہ نہ رکنے پہ ہے نہ رکے گا سب لوگ چھوڑ جائیں گے چند ایک کے علاوہ جن کو شاید دوسری جگہ پہ جائے پناہ نہیں ملے گی صرف وہ رہ جائیں گے عمران خان کے ساتھ باقی سارے چھوڑ جائیں گے اور ایک نئی ڈیویلمنٹ یہ ہے کہ جہنگیر خان ترین وہ آج علیم خان کے گھر گئے ہیں جو ان کے بہت سے منہرے فراقین تھے جو عمران خان کو نو اپریل کے بعد پچھلے سال دوہزار بائیس میں چھوڑ گئے تھے وہ بھی اس کے ساتھ ہیں اور جو نو مائی کے بعد بارہ تیرہ ماہ کے بعد جو باقی کا گروپ اس کو کہہ کے لانے لا تعلقی کر کے چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بھی کئی اس میں سے بڑے کی فگرز اس آج والے کھانے کے اندر موجود تھے تو اگر یہ ڈیویلمنٹ ہو جاتی ہے اور کبھی امکان یہ ہے کہ جو خبریں ہمارے ساتھ ہیں کہ ان کے پروٹیکل جو سیاسی رابطے ہیں اس میں تیزی آئی ہے اور ایک نئی سیاسی جماعت جس کے کئی نام زیر غور ہیں جس میں پاکستان انصاف پارٹی بھی ایک نام ہے ہو سکتا ہے یہ یا نظریتی کا نام ساتھ لگا لے اخیر کے اندر اور اس کے ساتھ سے پارٹی ریجسٹر کر لیں آئندہ چند روز کے اندر وہ اس کی اوپر فیصلہ لے کر آگے بڑھ سکیں اس میں تیریک انصاف کا جو پرانہ منہرے فراقین کا گروپ تھا وہ بھی شامل ہوگا اور وہ لوگ بھی شامل ہوں گے جنہوں نے نو مائی کے باقیات کے بعد عمران خان سے لہجگی اللہ تلقی کا اعلان کیا ہے یہ آئندہ چند روز جو ہیں تین چار روز یا پانچ روز اس کے اندر یہ حتمی فیصلہ ہو سکتا ہے تو جو آج پروگرام میں ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں فیصل وارڈا سینر رہنمائے ہیں اور اس کے علاوہ آن چودری جو کہنا چاہیے کہ جہانگیر ترین کے اس وقت ترجمان کی حضیت ہے اس گروپ کی بھی نمائندگی یہی کرتے ہیں آن صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ چامل ہو رہے ہیں وزیراعظم کے مشیر بھی ہیں آن صاحب کیا بنا رہے ہیں آج بڑی ایک بڑی ڈویلمنٹ ہے کہ جہانگیر ترین علیم خان کے گھر گئے ہیں تو کون کون ہی کٹھا ہو رہے ہیں یہ شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم لنبیم بھائی پہلے بات یہ ہے کہ جہانگیر صاحب اور علیم خان صاحب کا ایک اچھا پرانا تعلق ہے اور انہوں نے ایک لنچ پر بلایا تھا آج اور اس پر ہماری کافی ڈسکیشن ہوئی اور ایک لمبی نشست ہوئی لیسے آپ کو معلوم ہے کہ نو مئی کے بعد کافی ایسے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور یہ ایک بڑا شرمنات واقعہ ہے اور اس پر ہر اس مہدے وطن کو جو ہے وہ تکلیف ہے کہ جو واقعہ پیش آیا پی ٹی آئی کے لوگ یہ تھوڑا سا بھی شعور رکھتے ہیں اور جن کو تھوڑی سی بھی عقل اور ان کی بصیرت یہ کہتی ہے سیاسی بصیرت کہ وہ اس واقعے کو کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کرتے گے جو اس پن ہوا ہمارے اور ان سب نئی سیاسی جماعت ریجسٹر کرانے کا فیصلہ آج کے جلاس میں ہوئے کب تک ریجسٹر کروائیں گے دیکھیں جی کافی لوگوں کی سیاسی جو ہے ہماری میرے شیپ کی مشاورت کے ساتھ پی ٹی آئی کے کچھ مین لوگ بھی ہیں اور وہ ہم سے رابطے میں ہیں تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ سب لوگوں کو وہ ان سے رابطے ہو رہے ہیں ان سے باتشیت ہو رہی ہے جیسے آج بھی ڈسکس ہوا کپکے بھی کچھ لوگ ہیں اور مین میرے شیابتے ہیں اور ان کے ساتھ ملاقاتیں ہیں اور ان شاء اللہ یہ دیسائیڈ کر کے تو اس کو ہم ایک فائنل ختمی شکل دیں گے اور اناؤسمنٹ کریں گے کیا اناؤسمنٹ کریں گے ہتمی طور پر؟ جی بلکل یہی اناؤسمنٹ کریں گے کہ ہم ایک پارٹی جو ہے وہ اناؤس کریں گے اپنی نئی پارٹی ناؤس کریں گے یہ ہماری ایک پارٹی کمیٹی ہوگی جو فیصلہ کرے گی ہے ابھی تو جب فور ٹائم ای کانٹ سی اینیسنگ لیکن اس کے بعد جو 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 پارٹی کمیٹی ہوگی وہی کسکل کرے گی نام کے بڑے کافی نام ہیں جو زیرے گوھر ہے لیکن یہ کہ فائلنی تو ترین صاحب اور جو مین لوگ ہوگے وہ جسے رہیں گے آن صاحب ایک ایک چیز اور بتا دیں آپ سارے نام تو ڈسکلوز کرنا نہیں پسند کریں گے لیکن کافی بڑے بڑے نام ہیں جو پی ٹائی سے لہدہ ہوئے ہیں فواد چودری نے پارٹی چھوڑ دی بڑا سرپائز تھا عمران اسماعیل نے پارٹی چھوڑ دی بڑا سرپائز تھا پرویز خٹا کا بھی خاموش ہیں یہ کچھ سینٹرل فگرز ہیں پی ٹائی کے اندر اگر یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے ادھر رہنا ہے یا کسی اور طرف جانا ہے تو کافی اس سے فرق پڑتا ہے تو کیا پرویز خٹا عمران اسماعیل فواد چودری یہ لوگ آپ کی طرف یا آمیر کیانی تھے اور بڑے نام ہیں یہ آپ کی طرف آنے کا امکان ہے کیوں نہیں اس میں کونسی کیا بڑی بات ہے یہ ہمارے بڑے محترم اور بھائی ہیں ہمارے اور ہم نے بڑا ان کے ساتھ کام کیا گیا ہمارا ایک بڑا تعلق ہے بڑا عزت اور رہم کا تعلق ہے ہمارے سینئر ہیں اور بڑا اچھا ہے انہوں نے بڑی محنت کی پارٹی میں رابطے ہیں ان سے ان کا بڑا رول ہے پارٹی میں اور بلکل ہمارا تو ایک پرسنل تعلق بھی ہے میرا فواد بھائی سے یا آمیر صاحب سے اور صدق صاحب میرے بڑے میرے لئے کامل حزت ہیں اور یہ ہمارا سیاست بھائی سے بھی ایک تعلق ہے اور رابطہ پہلے بھی رہا ہے ابھی بھی رابطہ ہے اور یہ رابطہ کوئی پولٹیکل رابطہ نہیں ہمارا پرسنل ان سے ایک ریلیشنشپ ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں انشاءاللہ رابطہ ہے اور اگر اور بھی کوئی ایسے ہمارے دوست ہیں جو ہمارے سے رابطے میں اور جو بلکل آنا چاہیں گے اور ان کے ساتھ ہم اپنی اندرسیننگ ڈیویلپ کریں گے اور وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اس ایونٹ پہ اور اس اناؤنسمنٹ پہ آن چودی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا فیصل بورڈا صاحب یہ تحریک انصاف کے اندر سے ایک تحریک انصاف جنم لے رہی ہے کیسے دیکھ رہے آپ اسے بہت شکریہ بہت شکریہ نظیم صاحب دیکھیں نظیم صاحب سب سے بڑی تو بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم ایسی زبردست پارٹی اس کا ایک زبردست لیڈر ویجنری بہادر وہ پارٹی کہاں سے کہاں آئی ہے سب سے بڑا تو رونا اور سب سے بڑی تکلیف دے عمل تو یہ ہے اور اس کو تباہ اور برباد کرنے میں خاص کیڑے عام سامپ سارے تھے وہ قوم دیکھ بھی رہی ہے کوئی قسمیں کھا کے گولی کی بہانہ کر کے اگلے دن پریس کانفرنس کر رہا ہے کوئی رو کے پریس کانفرنس کر رہا ہے کوئی بھاگ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے جس میں میں نکلا تھا نکالا گیا تھا ندی مالک صاحب تب میری پارٹی بھی بہت تکڑی تھی میرے چیئرمن صاحب تو اتنے تکڑے تھے کہ وہ نیچے دیکھ دیکھ گئی طرف سوچ بھی نہیں رہتے اور میں تو ان کو بچانے کے لیے نکالا گیا ان کی سیاست اور ان کی زندگی کو باقی تو اپنی جان بچا کے ان کو پھیک پھیک کے بھاگ رہے ہیں تو قوم سارا کچھ دیکھ رہی تماشا تو یہ تو بہت انفورچنٹ ویسی ایک بڑا ماتم کا سماہ ہے کہ ایک اچھی پرگریسیو پارٹی اتنی زیادہ جنگی ٹرین کی پارٹی کے اوپر رائے دیجئے جنگی ٹرین کی پارٹی کے اندر جو یہ لوگ جا رہے ہیں آپ پوٹینشلی دیکھتے ہیں یہ ایک تھرٹ بنے گا تحریک انصاف کے لیے دیکھیں ندی ملک صاحب جانگی ٹرین صاحب کے ساتھ میرا بھی ان کا ایک بڑا اترام اور عزت کا رشتہ ہے بڑی دوزار اٹھارہ نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ ایک ان اونلی وش ام گوڈ لک کہ وہ جس جگہ چل رہے ہیں وہ ان کو وہاں کمیابی ہو لیکن باہن لاش دیکھیں جو لوگ آئیڈیالوجی کے ساتھ چلے تھے جو ان کے باپ دادا نے ہمارے پاکستان بنایا تھا ہم اس آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئیڈیالوجی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں شمولیت کریں گے ہی تو ملک کی خدمت ہوگی آپ بہت سائے لوگ شمولیت کر بھی سکتے ہیں لیکن ابھی تک مجھے کوئی جتنی میری بات ہوئی دوستوں سے کولیک سے جو میسا رابطے میں ہیں ان میں سے مجورٹی بائن لارج جو ہے وہ جانگی تنین صاحب کے ساتھ ملاقات فون پر گپ شپ ان کا اترام کرنے تک تو برکل کھڑے میں لیکن مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس کے تحت آئیڈیالوجی کل ورکر جو ہے وہ کوئی نئی پارٹی کے چتو چھائیہ میں چلا جائے گا میں نہیں سمجھتا جیسا کہ آپ پوچھیں کہ آبیت شیہر علی سے میں چاہوں گا اس پہ بھی رائے لیں میں نے فواد چودری کے قریبی لوگ ان سے بھی رابطہ کیا تو ان سے مجھے ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی کہ فواد چودری کے ایسی کوئی انٹینٹ ہے میں ان سے تصدیق نے بھی کر پایا آبیت شیہر علی آپ بتائیے گا کیا نئی سیاسی پارٹی اس موقع کے اوپر لوگوں میں قابل قبول ہو جائے گی یا ایک وہ کاف لیگ والا تجربہ ہوگا کنگز پارٹی پہلے بھی ناکام ہو گئی تھی دوبارہ ناکام ہو جائے گی دیکھیں ندیم ملک صاحب پی ٹی آئی بنائی ہی گئی تھی پاکستان موسیلی نون کے اگینس یہ کوئی پولٹیکل ورکروں کی جماعت نہیں تھی نہ کوئی پولٹیکل سوچ رکھنے ملے ہوں گے چاند ایک یا دو پرسنٹ میں اس پر پرویز خٹک صاحب ہیں شاہ محمود قریشی ہیں چاہے میرے سو اقترافات ہوں ان سے وہ پولٹیکل لوگ ہیں اور پولٹیکل سوچ رکھتے ہیں اور یہ جو باقی تتر بتر ہوئے ہیں جیسے فیصل ورڈا صاحب نے بھی کہا ہے تو ان کا کوئی کیریئر نہیں تھا آپ کو پتا تھا کہ کیسے جتوائے کیسے ان کو لائے گیا تھا کیسے ان کو موسیلی نون کے اگینس کھڑا کیا گیا تھا کیسے کنگز پارٹی بنائی گئی تھی یہ آپ کو پتا تھا جنرل پاشا کے دور سے یہ جنرل کام شروع ہوا پھر اس میں جنرل زہیر اسلام نے حصہ ڈالا پھر اس میں اور ایسی لوگوں کی شاملتی اس کے بعد فیض عمیز صاحب اور جنرل باجوا صاحب انہوں نے ملکل ایک پولیٹیکل فورس بنائی جنہوں نے ہمارا دوہزار اٹھارہ کا الیکشن چوری کیا اور اس طرح کے ناہل لوگوں کو لا دیا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ اتنا گبرا رہے ہیں کہ یہ لوگ جماعت چھوڑنے ہیں کیونکہ میرے والد صاحب نے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ساڑھے تینہ سال جیل کٹی انہوں نے جنرل مشرف کے دور میں ساڑھے تین سال کٹے جنرل یعیہ کے دور میں چار سال کٹے جنرل عیوب کا مارشلہ کٹا زلفکار علی بھٹو کی جیل کٹی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جیل کٹی میرے والد صاحب کے تیرہ سالہ ان کی زندگی کے جیلوں میں گزرے لیکن انہوں نے نواز شریف اور اپنی پارٹی کا ساتھ نہیں چھوڑا تو یہ میرے بڑے بھائی بھی جیل میں ڈال دیا گیا میں بھی جیل میں ڈال دیا گیا بہت ساری جنرل محمود صاحب آتے تھے اس وقت اٹک کلے میں بے شمار آفرز کرتے تھے چودری شیرلی صاحب کو انہوں نے جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھا اور اپنی سزائیں انہوں نے کٹی میرے والد صاحب میرے والد صاحب تو تھے میں اپنے والد کی میں اس وقت میرے والد صاحب فاؤنڈر میمبر تھے جنہوں نے پیپس پارٹی بنائی اور بھٹو جب وزیر آزم تھے میرے والد صاحب نے اس وقت پیپس پارٹی کو خیر آباد کا اور بھٹو نے ایک سو اسی مقدمات میں میرے والد صاحب کو نظر بند کیا پھر جنرل زیاؤلوک کی مارشل آئی میرے والد صاحب کیا ہمارا پورا خاندان جیلوں میں پھینک دیا گیا یہ نہیں ہے میرے والد صاحب ایک پولیٹیکل ورکر تھے اور آج بھی الحمدللہ وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں تو ہم اپنی اپنے آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اپنی سیاسی کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں چاہے سو ہمارے پر پولیٹیکل پریشر آئے اترا ہو چڑا ہو آئے کیا جنگیر ترین اگر آبے سیرلی پنجاب میں ایک نئی سیاسی جماعت بناتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک خطرہ ہوگی گوئنگ فوروڈ طریقہ انصاف کیلئے میں تو انہیں گھڑ لگی کہہ سکتا ہوں میرا جانگیر ترین صاحب سے انٹریکشن تھا دو ہزار دو میں جب وہ جنرم شرف کے دور میں وزیر تھے تو میں اس وقت الحمدللہ جب چودہ پندنہ سیٹے جیتی تھے میں اس وقت بھی الحمدللہ مصلی نون کی ٹکٹ پہ نواز شریف کی ٹکٹ پہ الیکٹ ہوا تھا تو میرا اس وقت بھی میں نے بہت سارے اتراہو چڑھاؤ دیکھے ہیں ندیم ملک صاحب انہی اسیمبلیز کے اندر انہی اوانوں کے اندر جو جنرم شرف کو کہتے تھے جی ہم آپ کو ساری تاہیات آگے صدر رکھیں گے پرویز الائی جیسے لوگوں نے کہا اسی طرح انہوں نے عمران خان کو اور کہا جی ہم اگلے بیس سال کا جو پلان تھا جو بھی چاک اوٹ ہوا وہ بھی پتا چلتے ہیں لیکن جو ہمارا میرا جو آپ نے شروع میں آپ نے انٹروں میں کہا کہ جو چارٹر آف ایکانومی ہے جس کی وجہ سے پاکستان سفر کر رہا ہے ملک صاحب آپ میں آتے جاتے نہیں کہ پاکستان یہاں پر ہے پاکستان ہے تو آپ میں سٹیبلیٹی کے ساتھ یہاں پہ الیکشن لڑیں گے لیکن انفرچنیٹلی جو پاکستان کا حال کر دیا گیا جو معاشی بدحالی جو آپ نے کہا کہ جی تھیفٹ بہت ہے مجھے بھی پتا ہے گاڑی چوری ہوتی ہیں موٹ سائیکل اور بھی میری اپنی فیملی کے لوگوں کو پیچھے یہاں پہ ستیانہ روڈ پہ میری بابی کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا یہ چیزیں ہیں میں ان چیزوں سے ہم آنکھیں نہیں بند کی ہوئے لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ہمیں تمام سٹیک ہولڈر جس میں جوڈیشری بھی ہے آم فورسز بھی ہے پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہے تمام ایک ہمیں ایک آرڈ بنانا چاہیے سائن کرنا چاہیے کہ پولیٹیکل پارٹیز آتی جاتی ہیں اور جو ہم اپنی ایک دوسرے پر گند پھیلتے ہیں اور ڈسک کنٹینوٹی کرتے ہیں جو بھی ایک فینینشل پلان ہوتا ہے جس کی وجہ سے آج ہم سفر کر رہے ہیں جو آپ فرما رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس فیصل وارڈا صاحب کو اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ یہ اس وقت بیٹھے تھے تو جب یہ سائن کیا گیا ڈرافٹ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہے وہ آپ اور میری مشافت سے تو نہیں کیا گیا جن لوگوں نے کروایا اور اس کے بعد جو پھر حال کیا پاکستان کی اکانومی میں ایک آخری بات جو تحریک انصاف کا آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ تھا ابھی موجودہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ جو ہے وہ تحریک انصاف والا ایگریمنٹ نہیں ہے اس کے بعد یہ جاتے جاتے پہلے تو شوقت رین نے کیا تھا لیکن پھر آپ کے جو پہلے فائنس منسٹر تھے مفتا اسماعیل اس نے اس پروگرام کو بحال کروایا ایکسٹینڈ کروایا ابھی یہ آپ کا پروگرام ہے جس کو ڈی ٹریک بھی آپ ہی نے کیا کسی اور نے نہیں کیا پہلا کسور پی ٹی آئی کا ساڑے تین سا پچھلا سوہ سال آپ کا کسور ہے فیصل وارڈا کو بھی شامل کرنے فیصل وارڈا سب کیا اس کے اوپر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پریشانی نہیں ہوتی جو کچھ سڑکوں کی صورتحال ہے جو ایکانومی کی صورتحال ہے پورٹ کے اوپر ساری ایکٹیوٹی ہم نے بلوک کی ہوئی ہے انڈسٹرل سیکٹر آپ کا نیگٹیو گروہ کر رہا ہے تو ہم تو ایک ٹیکنگ ٹائم بوم کے اوپر پورے پاکستان کو بٹھا جیا کسی وقت بھی پھٹ پڑے گا یہ صورتحال درست نہیں ہے